سر آپ نے ریپورٹ پڑھ لی؟ وردی میں ملبوس ملیٹری انٹیلیجنس کے افسر میجر آتف نے سوال کیا اس سوال پر ملیٹری سیکٹری میجر جنرل امتیاز علی نے سوچتے ہوئے اپنا سر ہلایا گوڈ ورک مگر یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ آدمی بھروسے لائق ہے یا نہیں سر بندہ تعلیمی لحاظ سے تو قابل ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کی بتائی ہوئی انٹیلیجنس پر یقین کر سکتے ہیں یا نہیں امتیاز علی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا ایکیو خان پر لکھی گئی آئی ایس آئی کی تفصیلی ریپورٹ نے ان سب کو کشمہ کشمے ڈالا ہوا تھا پاکستان کے ایٹم بوم کی کہانی میں میں نوخیز سلیم آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پاکستان جو فی الحال تیسری دنیا کا ایک ملک ہے کہ عالمی میدان میں اہم ہونے کی وجہ کیا ہے کیا وہ ہمارا جغرافیا ہے ہمارا ایک اسلامی ملک ہونا ہے پاک چائنا تعلقات سی پیک گوادر ان سب چیزوں کے خلاف اور حق میں ہر کوئی بحث کرتا ہے مگر صرف ایک خاصیت ایسی ہے جس پر پوری دنیا کا ہر شخص دوست یا دشمن متفق ہے اور وہ ہے پاکستان کا ایک نیوکلئر طاقت ہونا پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے ملتان میٹنگ کے بعد بھٹو اور پی اے ای سی نے پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنانے کے لیے محنت شروع کر دی تھی بھٹو ہمارے پیارے ملک کو دوبارہ سے مستحکم کرنے میں ہر طرح سے مصروف تھے موسیقی 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 اس کہانی کی پانچمیں قسط میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی ایس آئے کی ریپورٹ کے مطابق عبدالقدیر خان کون تھا اور کیسے قدرت نے اس کے ہاتھ مغربی ممالک کا سب سے بڑا راز لگا دیا تھا آج کی قسط میں ہم انیس سو باون سے انیس سو بہتر تک کے واقعات پر روشنی ڈالیں گے اس قسط میں آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے کچھ غیر ملکیوں نے کیا قربانیاں دے کر ہماری مدد کی آئی ایس آئے کی ریپورٹ کے مطابق عبدالقدیر خان پچھلے تیرہ سال سے یورپ میں مقیم تھے اور وہ پاکستان کو بہت یاد کرتے تھے عبدالقدیر خان خطنویسی کے شوقین تھے اور مختلف موضوعات پر درجن و خطوط پاکستان بھیجا کرتے تھے لیکن آئی ایس آئے کی اسی ریپورٹ کے مطابق عبدالقدیر خان کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ بہت سے خطوط میں ایک ہی بات کو الگ الگ کہانی کے ساتھ لکھا کرتے تھے اسی وجہ سے آئی ایس آئے کے مطابق ان کی کسی بات پر اعتبار کرنا مشکل تھا لیکن ایک بات جو تمام خطوط میں واضح تھی وہ یہ تھی کہ عبدالقدیر خان انڈیا سے سخت نفرت کرتے تھے اس ریپورٹ کے مطابق عبدالقدیر خان کا خاندان 1952 میں لٹیروں کے ہاتھ اپنا سب کچھ لٹا کر پاکستان ہجرت کر آیا تھا پاکستان میں جیسے ہی امریکہ کے ایٹمز فور پیس پروگرام کا اعلان ہوا اسی وقت عبدالقدیر خان نے ڈی جے سندھ گورمنٹ سائنس سکول میں فیزکس کے کورس میں داخلہ لے لیا انیس سو ساٹھ میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے سائنس کی ڈگری لی اور اس کے بعد پاکستان میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی نوکریاں بھی کی انیس سو اکسٹھ میں انہوں نے لاہور میں منقض ایٹمز فور پیس پروگرام کے ایک سیمینار میں شرکت کی اس سیمینار کے فورن بعد عبدالقدیر خان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اب دھاتکاری کا علم یعنی میٹلرجی پڑھیں گے اس کے بعد عبدالقدیر خان نے اپنے بڑے بھائی سے ادھار پیسے لیے اور ٹکٹ کروا کر یورپ چلے گئے یورپ پہنسنے کے بعد وہ کافی عرصہ یونیورسٹیز میں اپلائے کرتے رہے شروع میں انہیں کہیں بھی داخلہ نہیں مل سکا مایوسی اور محنت کے اس دور میں اپنے فارغ اوقات میں عبدالقدیر خان کا صرف ایک ہی مشغلہ تھا اپنے فارغ اوقات میں وہ پاکستان اپنے گھر خط لکھتے رہتے تھے خط نویسی کے اسی مشغلے کی بدولت پولنڈ کے ایک پوسٹ آفس میں ایک دن ان کی ملاقات ایک ساؤتھ ایفریکن لڑکی ہنڈرین ڈانکرز سے ہوئی اتفاق کیا میں ہارلنڈ گیا تھا چھٹی پہ تو میں ایک دکان میں گیا اور میری ہمیشہ عادت تھی کہ پوسٹ کارڈ لے کے تو اپنی بہن کو بھیجتا تھا چھٹی بہن کو چھٹی بہن سے میری بہت قربت ہے ہم ساتھی رہے ہمیشہ بڑے بھائی بگرہ تب چلے گئے تھے بڑی بہنگی شادی ہوگی تھی تو میں کہیں بھی جاتا تھا بڑے بہن کو بھیجتا تھا تو میں ایک دکان میں گیا جو سوینیر کی شاپ تھی اور میں نے وہاں سے ایک پوسٹ کارڈ لیا اور میں نے کہا کہ آپ پاس ٹکٹ ہوگا تو اس نے کہا دکان داند نہیں میرے پاس تو ٹکٹ نہیں ہے اور پہنے پوچھا کہا کہ پاکسٹ نہیں نہیں میرے پاس تو دین ہے تو میری بیگرہ مہاں کھڑی تھی تو انہوں نے پوچھا کہا کہ چاہیے پاکسٹان کا تو انہوں نے پرس کھولا اور اس میں سے وہ ٹرکٹ نکھال کے مجھے دے دیا تو میں پیسے نکھال کے اندیں نہیں چھوڑے ہیں تو میں نے کہا جی ٹھیکے تو پوچھا کیا کر رہا ہے میں نے کہا میں سٹوڈنٹ ہوں برلین میں چھوٹھی پر آیا تھا تو ٹھیکے تو میں نے کہا کہ اور آپ کیا کرتے ہیں میں یہاں ہی پڑھ رہی ہوں میں نے کہا تو کارڈ مار دے دیں میں آپ کو ختمت لگتوں پھر میں باپس گئے میں نے شکریہ کا خط لکھا ہنرین اس وقت یورپ میں سائیکالوجی کی سٹوڈنٹ تھی ان دونوں کے درمیان دوستی ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کو خط لکھنا شروع ہو گئے اسی اصناع میں سبتمبر 1962 میں عبدالقدیر خان کو آخر کار جرمنی کی ویسٹ برلین ٹیکنیکل یونیورسٹی سے دھاتکاری یعنی میٹالرجی کے لیکچرز لینے کی اجازت مل گئی اب تک ہنرین اور عبدالقدیر خان ایک دوسرے کو پسند کرنے لگ گئے تھے اپنے داخلے کے بعد عبدالقدیر خان نے ہنرین کو جن کو اب وہ ہنی کہہ کر مخاطب کرتے تھے اپنے ساتھ جرمنی چلنے کا کہا ہنی نے ان کی بات مان لی اس کے تقریباً ایک سال تک عبدالقدیر خان جرمنی میں پڑھے اور پھر سبتمبر 1963 میں یہ دونوں ہالنڈ چلے گئے عبدالقدیر خان کے کچھ کورسز وہاں کی یونیورسٹی ڈیلف ٹیکنالوجی میں منتقل ہو گئے ان دونوں یونیورسٹیز کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ انہی دو یونیورسٹیز میں بنائے گئے دوست آگے جا کر پاکستان کا ایٹم بوم بنانے میں مرکزی کردار ادا کریں گے کچھ عرصے بعد عبدالقدیر خان جو اس وقت ستائیس سال کے تھے نے اکیس سالہ ہینی کے والدین کی اجازت سے پراغ کی پاکستانی ایمبیسی میں ہینی سے شادی کر لی مجھے اندازہ ہے کہ اس ویڈیو سیریز میں دیئے گئے حقائق کچھ لوگوں کے لیے ناغوار ہیں اور اس کا اندازہ ویڈیوز کے نیچے تھامز ڈاؤن دیکھ کر ہو رہا ہے اسی لیے میں امید کروں گا کہ آپ تمام صاحب شعور دوست اس سیریز اور تاریخی حقائق کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک کا بٹن ضرور پریس کر دیں آپ کی سپورٹ کا بہت شکریہ